کارِ آنست جانو دلگیری کودکیو جوانیو پیری کامرانیست زیرے پایو قدم انمدفر علیس شہمیری میں ڈاکٹر عبدالحب بینیورسٹی کے بائیس چانسل دلگ مزفر شہمیری سے گزارش کر رہا ہوں کہ انہوں نے میری گزارش بھی سنی ہے اس گزارش پر دھیان دیتے ہوئے جو بھی ان کے بس میں ہو تشیف اللہ ہے بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر اجلاس اور میرے مہربان اور حمدر دوست علی جناب ڈاکٹر محمد اسلم پروے صاحب میمان خصوصی آخائی پروفیسر غلام علی حداد عادل صاحب اور میڈم خانم ماہرو زادہ عادل صاحب مہمانِ نانِ عزازی میں پدبوں بھوشن جناب موسیٰ رضا صاحب میڈم مرشمی راج میڈم میں آپ کو یاد ہوگا ہاں اور دوسری کے بناتے وقت ہم ساتھ پروفیسر می آزر می دخت صفوی صاحب میرے بہت ہی عزیز دوست پروفیسر حراق رضا زیدی صاحب پروفیسر شاہد نوکیز آزمی ڈاکٹر سید اسمت جہان جناب پروفیسر حسان اللہ صاحب شعبے کے دیگر اساتیزہ فیکلٹی میرے دوست ہم بیٹھے ہوئے ہیں عریف ایوبی صاحب مظہر واصف صاحب خواتین و حضرات پہلے تو ہمارے دوست کے سکم کے بارے مرس کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر عبداللہ خردو انویسٹی میں فارسی ایک زبان کے طور پر پڑھائی جائے تھی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایک مستخل جائدات کے شکل میں اس کو تبدیل کر لیں اور اگر ہو سکے تو یہاں ایک شعبہ بھی بنانے کی ہم پوری کوشش کریں گے یہ ہمارا وعدہ ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے اس وقت ہم کو یہاں لاکے کھڑا کر کے گزارش کی ہے بلکہ یہ ایتل میں ہمارے محبت ہے فارسی کے لیے چنانچہ ہم نے یہ سوچا تھا دوسری بات یارس کرنا چاہتا ہوں کہ فارسی بڑی ہی مترنم زبان ہے بڑی ہی مترنم زبان ہے لیکن جب پروفیسر آزر می دخت بولتی ہے تو وہ ترنم جان و دل میں گونجنے لگتا ہے تو بہت بہت لطف آیا ان کی اتنی زبان جو ہے فارسی کی کاش ہم بھی ایسا بول سکتے مجھے اس جلسے میں شرکت کرتے ہوئے بے انتہا مسررت ہو رہی ہے اور اس کی بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ اس کانفرنس کا جو انوان ہے وہ دکن سے متعلق ہے اور خاص طور پر میرے لیے اس کی اہمیت یوں بھی ہے کہ میں جس علاقے سے آیا ہوں وہ رائل سیما کا علاقہ ہے آندرہ پردیش کا اور وہاں پر پچھلے دو ڈھائی سو تین سو برسوں میں بہت زیادہ فارسی عدب تخلیق کیا گیا ہے عدب تو بہت ہے لیکن تحقیق کم بلکہ نہ کے برابر ہے میں اس وقت اس کانفرنس کے حوالے سے تمام استادان فارسی سے خاص طور پر شعبہ فارسی مولانا آزاد اردو یونیورسٹی سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس طرف توجہ فرمائیں بہت مواد موجود ہے بھی موسیٰ رضا صاحب فرما رہے تھے کہ وہاں بھی ایک مختوتہ موجود ہے باقیاتو سالحات میں ہیں آپ مدرسہ لطیفیہ میں موجود ہیں لیکن اس طرف توجہ نہیں کی گئی ہے یہ بہت ہی اچھا کیا کہ اس وقت آپ نے دکن کو لیا لیکن پورے دکن کو لیے اور سلطانوں کے تعلق سے میڈم نے بہت کچھ بتایا میں یہاں کچھ صوفیہ کے تعلق سے بتاؤں گا کیونکہ انہوں نے ہی عوام میں فارسی کو پھیلانے کا بہت بڑا رول ادا کیا ہے تو میں ایک علاقہ لے رہا ہوں رائل سیما آندھرا پردیش کا اور پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ رائل سیما ہے کہاں خاص طور پر جو لوگ شمال سے آئے ہیں جہاں تلنگانہ کی سرحد جنوب کی طرف ختم ہوتی ہے وہاں سے رائل سیما کا علاقہ شروع ہوتا ہے جو پہلا شہر پڑتا ہے راستے میں وہ کرنول ہے اس کے بعد کڑپا ہے اس کے بعد انتپور ہے اس کے بعد چتور ہے یہاں خاص طور پر کرنول کی بات میں ارز کروں کہ اسے باون اولیاء کا گڑ کہا جاتا ہے اور یہاں جو خانقہیں ہیں ان سب لوگوں نے ان تینوں زبانوں میں عدب تخلیخ کیا ہے دکنی بھی اردو بھی اور فارسی میں بھی لکھا ہے مگر اب تک وہ سب پردہ خفا میں ہیں ان کو باہر لانے کی سب ضرورت ہے میں اس 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 سٹیج سے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اسی طرح کڑپا ہے تو وہاں بھی بہت سارا مواد ہے عدونی ہے وہاں بھی ہے تو ان سب چیزوں کو اکھٹا کرنا ہے اس سے پہلے کہ یہ ضائع ہو جائے ان کو حاصل کر لیجئے اور ان کو ڈیجیٹالائز کر کے ان کو بچائیے یہ ایک بہت بڑا خزانہ دکن میں موجود ہے میں آج صرف ایک خانوادہ رائل سے ماہ میں بہت خانوادے ہیں صوفیاء اکرام کے گزرے ہیں میں صرف ایک خانوادہ خانوادہ شہمیریہ کی فارسی خدمات کے تعلق سے اس کا تعریف پیش کروں گا مختصر مختصر سا لیکن پہلے یارس کر دوں خاص طور پر یہاں کچھ لوگ کشمیر کے ہیں اور ابھی ہمارے موسیٰ رضا صاحب نے مجھ سے دریافت کیا ہے کہ یہ جو شہمیری خاندان ہے اس کا کشمیر سے کیا تعلق ہے یا وہاں سے نکل کر یہاں آئے ہیں میں واضح کر دوں اس بات کو کہ یہاں جو شہمیری خاندان بستا ہے اس کا کشمیر کے شہمیری خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بادشاہوں کا خاندان تھا یہ صوفیوں کا خاندان ہے اور نام کی وجہ تسمیہ بھی میں بتاتا چلوں کہ حضرت شہمیر اول جو حضرت ٹیپو سلطان ان کے والد کے ہمسر تھے جنہوں نے بڑی ایک لمبی عمر پائی تھی ایک سو دس سال کچھ تو انہوں نے دو تخلص استعمال کیے تھے ایک میر اور دوسرا شہمیر میر غالباً ہلکا پھلکا ہونے کی وجہ اسی شاید چلا نہیں شہمیر اب اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں تو شہ بھی ہے میر بھی ہے تو عوام میں بہت مقبول ہو گیا تو اس لحاظ سے اس خاندان کا نام شہمیر ہی پڑ گیا اس کا کشمیر سے کوئی لینا دینا نہیں کوئی تعلق نہیں ہے اکثر لوگ فیس بک پر مجھ سے بھی پوچھتے ہیں آپ کشمیر کے کس خاندان سے تعلق لگتے ہیں اللہ آپ کی دعا آمین کرے ایسا بھی ہو جائے کر دوں کہ یہ خاندان بخارہ سے چل کر ملتان اور ملتان سے ہوتے ہوئے بیدر اور گلبرگا پیجاپور سے ہوتے ہوئے وہ رائل سیما کے علاقے میں داخل ہوئے تھا اور حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے گھر میں ان کی شادیاں ہوئی تھی اور یہ بھی ارس کر دوں میں کہ ان بزرگوں کے تصانیف میں جو فکر و فلسفہ ہے وہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا ہی فکر و فلسفہ ہے خاص طور پر وہ جو حضرت امین الدین علیہ آلہ نے جس کو آخری شکل دی تھی وہی فکر و فلسفہ اس پورے شہمیری خاندان کی تصانیف میں موجود ہے لہٰذا اس کا خاص طور پر ہم مطالعہ کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو تھوڑے معاخص بتا دیتا ہوں اس خاندان کے تعلق سے سب سے پہلا تذکرہ فارسی میں ملتا ہے اردو میں نہیں بلکہ فارسی میں ملتا ہے اثر اعتخاد کتاب کا نام ہے اسے حامی ہیدر آبادی نے لکھا یہ پہلا تذکرہ ہے ان خاندان کے تعلق سے دوسری جو کتاب ہے وہ شہمیری اولیاء ہے حکیم سید محمد بخاری صاحب کی پھر تیسری کتاب ہے کڑپے میں اردو اردو اے قدیم تذکرہ حضرت سید جلال الدین مغتوم جہانیا جہانگشت مولوی سخاوت مرزا کی کتاب ہے دکن میں اردو شاعری ولی سے پہلے تاریخ عدب اردو جلد اول یہ ڈاکٹر جمیل جالیبی کی جو پہلی جلد ہے اس میں اس خاندان کے دو بھائیوں کا ذکر ملتا ہے حضرت شاہمیر اول اور حضرت شاہ کمال کا کافی تفصیل سے انہوں نے اس پر تحقیق کی ہے اس کے علاوہ عثمانیہ انیورسٹی حیدراباد وینکٹسرو انیورسٹی تیروپتی اور انیورسٹی آف حیدراباد اور کچھ اور جگہوں پر ایمفیل اور پی ہیش ڈی کا بڑا کام ہوا ہے تاہم یہ عرض کر دوں کہ ان میں کوئی خانوادہ شاہمیریہ میں نصری اور شیری دونوں طرح کی تصانف ملتی ہیں شائری میں حمد و ناپ خسیدہ و منقبت غزل مسنوی خطہ اور نز وغیرہ ملتے ہیں تو کچھ ایک ایک کی ایک ایک مثال ہم دیکھتے چلیں اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کچھ اور معلومات بھی اس کے ذریعے سے آئیں گے یہ آرد سہر بدر گہ او اسپیے نسار بس نافہ آئے غنچ بدوش سبا بہار آلے نبی و نسل علی راز دل پرست ہستند این و آو ہما مقبول کردگار اب آپ دیکھئے کہ یہ منخبت کا ہے بہت طویل سی ہے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں میں اس طور پر کہ یہ منخبت کھلیات اختر کڑپوی فارسی خلمی میں موجود ہے مجھے اس سلسلے کے ساتھ کام کرنے کا بہت موقع ملا ہے لیکن افسوس مجھے خود یہ ہو رہا ہے کہ میں نے کبھی ان کا نام تک نہیں سنا کھلیات اختر کڑپوی اختر کڑپوی تو یہ میرا حیال ہے کہ ان کے پاس بہت فارسی کلام موجود ہے اس کو ڈھونڈ کے نکال چاہیے یہ کوئی ظلف خار علی خان ہیں محلہ نبی کوٹ کڑپا میں یہ مملکہ ہے ان کا اور ان کے پاس موجود ہے اگر وہاں سے نکال سکیں تو ایک فارسی کے بڑی خدمت ہو سکتی ہے غزل بہت غزلیں بھی لکھی گئی ہیں لیکن غزل کے تعلق سے میں ایک بات ارس کر دوں کہ ان کی زیادہ تر غزلیں غزل مسلسل کی صورت میں ملتی ہیں میں یہاں ایک تین شیر پڑھتا ہوں کہ کس طرح کی غزل اس زمانے میں فارسی میں لکھی گئی ہے محجوب سر ذات شدہ غزل کا ایک خاص رنگ ہے اور بہت ساری غزلیں ہیں لیکن کہیں کہیں وہ خافی اور عدیف وغیرہ کی کوئی خاص سکتی ظاہر ہے ایک تین سو سال پرانی غزلیں ہیں یہ فارسی کی لیکن ایک بات میں ضرور ارز کرنا چاہوں گا جو لوگ فارسی پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں تو وہ سمجھ سکیں گے زیادہ بہتر طریقے سے کہ ہر غزل میں ایک قیفیت پائی جاتی ہے جو ان غزلوں کا حاصل ہے اسی ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاریخ یہ غفلتم دور کن کنی روشنی گنج تاریخ را نمائم اسرار باریک را براہ حدا استخامت دہی شفاعت بروز خیامت دہی تو یہ اس طرح کے مستویہ بھی آپ کے پاس مل جاتی ہیں مرسیہ مرسیہ کی بھی ایک مثال دیکھنے میں آتی خانوادہ شاہمیریہ کے حضرت حیدان عرفات میں ان کا نوجوان لڑکا اس کا انتخال ہو جاتا ہے تو ان کے چچا حضرت شاہ کمال وہ لکھتے ہیں دو شیر سن لیجئے بس کہ بہت خوبصورت سا آخری مصرہ ہے اس کا درے غی نور چشم والد ام زی آل سید اولاد آدم غم حجر تو آمد نا کہاں کرد خرار دل فرار آرام جا رم بہت ہی اس کے ساتھ لکھا ہے یہ دیوان کمال میں فارسی کا پورا دیوان ہے اس کا ایک حصہ ہے خطات اردو سے زیادہ فارسی میں ملتے ہیں اس پورے خانوادے میں ہر طرح کے خطات لکھے گئے ہیں جیسے مثال خطہ تاریخ ولادت کچھ اس طرح ہے کہ عبد خادر عرف خادر بادشاہ در جہاں مشہور مثل محروم چونکہ آمد از ادم اندر وجود مظہر لطف سالش واہ واہ تو یہ مظہر لطف سے بارہ سو چونسٹھ تاریخ نکلتی ہے ایک تاریخ تاریخ ویسال ہے یہ بھی سن لیجئے کہ صاحب کمال حضرت شہمیر قدب دین مغدوم ورہنما وسر تاج عارفین آمد ندا زغیب تاریخ شاہ جب سلطان اسفیاء وشہنشاہ واسلین تو آخری مصرے سے گیارہ سو چھیا سی تاریخ نکلتی ہے ان دو ولادت اور ویسال کے علاوہ جب قلافت دی جاتی تھی تو اس کو بھی خطات کی شکل میں پیش کیا جاتا تھا ایک دو چار شیئر اس کے دیکھ لیجئے کہ من حستم و نیستم ہمیشہ بابود و نبود زم ہمیشہ سرچشمہ و منبع حیاتم از وجہ دگر ادم ہمیشہ مختارم و صاحب ارادت مجبورم و مسترم ہمیشہ شہمیر کے مرشدست و پیرم او ساخت تائے مرشدست یہ ہے اسی طرح سے دیکھئے کہ ربائیات بھی ان کے پاس ملتی ہیں ربائی کی بھی ایک مثال میں پیش کرتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ساری ربائی ہیں میں جارا فارسی آسان سے پڑھ سکتا ہوں تو اس کا میں نے انتقاب کر کے لیا تاکہ یہاں اور ہیں اس میں چلے ایک آخری بات میں آپ سے ارس کرنا چاہتا ہوں اس کو تھوڑا غور سے سن لیجئے اور بتاؤں کہ میں حضرت شاکمال کا تعلق حضرت ٹیپو سلطان سے تھا اور حضرت ٹیپو سلطان نے حضرت شاکمال کو جامعی دکن کا خطاب عطا کیا تھا ان کی جو کتاب ہے مغزن عرفان اس میں ترہ ترہ کہ آپ شیری تجربے دیکھ سکتے ہیں اس زمانے میں جبکہ ابھی یہ سب ابتدا میں ہو رہا تھا پھر بھی انہوں نے بہت ساری شیری تجربے کیے ہیں سناعے بدائے کے معاملہ ہو یا اور کوئی ہو تو اس کی پوری تفصیل یہاں حضرت سید محمود بخاری نے ایک لکھا ہے میں کوٹیشن پڑھ دیتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے فارسی کلام کی اہمیت کیا ہے لکھتے ہیں کہ دیوان کمال فارسی ایک سو پچاس صفحات پر مشتمل ہے یہ مختوتہ خوشخط ہے اور کتب خانہ قادریا کڑپے کی ملکیت ہے میں آرز کر دوں کہ 1975 76 77 میں بہت ساری کتابیں جو خانوادہ شاہمیریہ کی تھی مائسور کے آرکیز کے لئے فروخت کی گئی میں اس وقت ان کی کتابوں کے نخل کیا کرتا تھا میرے ساتھ میرے بھائی بھی رہتے تھے تو ہم لوگ تھوڑے خوشقط تھے مجھے یاد پڑتا ہے کہ اگر یہ کڑپے میں نہیں مل رہے ہیں تو اس وقت قدری میں مل سکتے ہیں یا نہیں تو پھر آرکیز سے مل سکتے ہیں مگر بہت اہم کتاب ہے دیوان کمال 150 صفات میں مشمل ہے ایک اور مختتہ بھی ہے جس کے چھے ورخ شروع کے نہیں ہیں حضرت شاہ کمال کا کچھ اور فارسی کلام نام سن لی دی بس کہ کلام کمال وہ کمال کلام 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 وہ کمال کلام اور کلمات کمالیہ میں ہے جو دیوان میں نہیں ہے کلمات کمالیہ میں ایک نات سنت محملہ میں لا جواب ہے جس کے نمونے فارسی شورہ فائز غنیمت وغیرہ کے کلام میں ملتے ہیں علاوہ ازی ایک نظم جو سنائے وہ بدائے پر مشتمل ہے اور ایک نظم ہم عداد الفاظ کی ہے جو خاصے پڑھنے کی چیز ہے تو یہ اس طرح سے آپ ان کو دیکھ لیں گے تو ہو سکتا ہے میں کچھ کتابوں کے نام جو فارسی کے ان کے پاس ہیں میں ان کے نام گناہ دیتا ہوں تجلیات نوری زخیم فارسی کتاب ہے دیوان سالک فارسی مفتاح الحقائق فکر کشف دخائق بزبان فارسی اور یہ استلاحات تصوف کی بہترین کتاب ہے رموز آزم فارسی خلمی ہے یہ علیگر مسلم انویسٹی کی لیبریری میں موجود ہے اس کے علاوہ عربی سے فارسی میں ترجمہ کیے گئے جو حضرت ٹیپو سلطان کی افواج کے لیے کی گئے تھے وہ ترجمہ بھی موجود ہے انہیں کہ عربی کی کتابوں کو فارسی میں ترجمہ کیا تھے اس کی بھی ایک پوری روایت موجود ہے بس آخر میں آپ لوگ سے گزارش ہی ہے کہ ان کتابوں کو کسی طرح حاصل کیجئے ان کی حفاظت کیجئے ان کی ڈیجیٹلائز کر سکتے ہیں تو کیجئے لیکن کو ضائع ہونے سے پہلے بچا لیجئے ایک مشکل آپ کو ضرور آئے گی کہ خانقہ میں بلومم کتابیں دی نہیں جاتی ہے لیکن جس طرح سے آپ حاصل کر سکتے ہیں آپ کی تحقیق کا زور لگائیے لیکن حاصل کیجئے اس میں میں خاص طور پر ایک نام لے رہا ہوں اختر کڑپوی ان کا جتنا کلام بھی ملے حاصل کر لیجئے دامیں درمیں سخونیں جو کرتے ہیں کر لیجئے کیا کہتے وہ کیارٹ سے لیجئے لیکن لیجئے ضرور کیونکہ اس کی بڑی اہمیت ہے بہت ممکن ہے کہ آپ کو اس میں اصناف سخون کے شناخ کا مسئلہ درپیش ہو وہ تو آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ان کتابوں کی عدبی خدر و قیمت کو تعیون کیجئے ان عدبی خدر و قیمت کو لیجئے اور اس کو اجاگر کیجئے یہ ایسا خزانہ ہے جو دکن کے اسے خاص علاقے میں موجود ہے اس کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے تو یہ آج کے کانفرنس کا سب سے بڑا میسیج مگر کوئی دیا جا سکتا ہے تو یہ ہے کہ دکن میں آئے ہیں تو اس علاقے کی خاص طرح پر حفاظت فرمائیے میں ایک بار پھر شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ نے مجھے یہاں بولنے کا موقع شکریہ حضرات میں کرتا کہ ہماری انجومن کی طرف سے جو ہمارے سینئر استاد ہوتے ہیں ان کو کسی نہ کسی کو کام کیا ہوتا ہے اس کے عوض میں یا اس کے اعتراف میں استاد ممتاز کی سنت پیش کرتے ہیں اور ان کا عزت افضائی کے لئے ان کو کچھ نہ کچھ ہم ہدیہ کرتے ہیں آج کیونکہ دکن کی زمین پر ہیدراباد میں یہ کانفیس ہماری ہو رہی ہے تو ہیدراباد کی ہماری ایک ممتاز پرانی محترمہ پروفیسر رفی فاطمہ صاحبہ ہیں ان پر ہم لوگوں بھی نظر پڑی ہماری انجمن نے مل کر یہ تیک کیا کہ یہ استاد ممتاز کا جو سنت دی جانی ہے وہ ان کے حصے میں آئی اور میں اپنی انجمن کی رئیس محترمہ ترکان خانم آدمی دخت اور ہمارے جو ٹریزرار ہیں جناب محمود حسو صاحب ان سے گزارش شال سے نوازی میں یہ مختصص عبارت جو ہمیشہ ہماری سنت پر ہوتی ہے اس کو پڑھ کر ان کے خدمت میں حاضر ہوتی ہوں اور ایک شال ڈاکر یوسف صاحب ان کو اڑھائیں گے اور یہ سنت ان کے خدمت میں پیش کی جائے گی ان کو یہاں آنے کی زہمت میں نہیں دینا چاہتی انجمن استادان فارسی ہین استاد ممتاز فارسی دو ہزار انیس تیرہ سو ستانوے انجمن استادان فارسی ہین وپاس خدمات شایست وپر ارزش سرکار خانوم رفیق فاطمہ در راہ نش ترویج زبان و عدبیات و فرنگ فارسی و تحقیقات ارجندہ اندانش مند اعتراف نمود نشان استاد ممتاز فارسی خدمت آبانوی محترام تقدیم می نمائید مران آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی پانچ فروری دوہزار انیس اس ناچیز کے دستخط کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں موسیقی